بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر ٹو ہیلتھ ایند ہائیجین ہیلتھ ایند ہائیجین ہیلتھ ایند ہائیجین ہوتا ہے سہت اور صفائی سب سے پہلے ہی اس میں ہے ڈائیٹ ڈائیٹ کیا چیز ہے ڈائیٹ ہے وہ کھانا جو ہم سارا دن کھاتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ وہ کیا بناتا ہے ہماری ڈائیٹ ڈائیٹ کا کیا مطلب ہے گزہ وہ ہماری گزہ بناتا ہے ہماری جو ڈائیٹ ہے ہماری جو گزہ ہے اس میں کیا ہوتے ہیں مختلف نیوٹرینٹس نیوٹرینٹس مطلب گزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں گزائی اجزاء کون کون سے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں پروٹینز ہیں مینیرلز ہیں وائٹیمنز ہیں فیٹس اینڈ لپیٹس یہ سب کیا چیزیں ہیں نیوٹرینٹس جو کہاں پریزنٹ ہوتی ہیں ہمارے فوڈ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوٹرینٹ ہوتا کیا ہے نیوٹرینٹ is a chemical substance in food that help maintain the body and its functions ایسا کیمیائی substance ہے ہمارے کھانے کے اندر جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں ایسا کیمیکل substance ہے جو کہ ہماری باڈی میں جتنے بھی کام ہو رہے ہو ان کو کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے ہمیں انرجی پروائیڈ کرتا ہے ہماری گروت میں ہماری مدد کرتا ہے ہماری باڈی کی ریپیئر میں مطلب اگر کوئی چوٹ لگئی ہے یا ہماری باڈی کوئی ریپیئر ہے تو اس میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ ہم جتنے بھی روز مرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں یہ نیوٹرینٹس پھر ہے بیلنس ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے بیلنس ڈائیٹ کا مطلب ہوتا ہے متوازن گزہ یعنی کہ ایسی گزہ جس میں سارے کے سارے نیوٹرینٹس بلکل رائٹ پروپورشن صحیح مقدار میں پریزنٹ ہوں ایسی ڈائیٹ کو ہم کہتے ہیں ایک بیلنس ڈائیٹ یہ ایک فوڈ پائرمیٹ دیا گیا ہے یہ ایک گائیڈ ہے ہیلتی فوڈز کو اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جتنے بھی صحت مند کھانے ہم کھاتے ہیں اس میں جو پانچ سیکشنز ہیں ان میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ جو سب سے نیچے والے جو گروپ ہے سب سے انڈ پہ جو ہے وہ والے جو کھانے ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی ڈائیٹ میں لینے چاہیے اور جو سب سے اوپر ہیں وہ ہمیں سب سے کم مقدار میں لینے چاہیے تاکہ ہماری جو ڈائیٹ ہے وہ ایک بیلنس ڈائیٹ ہو سکے ایک متوازن گزہ ہو سکے سب سے نیچے جو ہیں وہ گرینز ہیں بریڈن سیریل گروپ ہے اس کے اوپر فروٹس ویجیٹیبل گروپ ہے اس کے اوپر ملک گروپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میٹ پلس گروپ ہے اور سب سے انڈ پہ جو گروپ ہے وہ ہے فیٹس اور آئل گروپ تو جو نیوٹرینٹ ریکوائرمنٹ ہے ان میں جو ہے وہ ہماری بیلنس ڈائیٹ بناتی ہیں یعنی کہ متوازن گزہ نیکسٹ اس ہاو مچ ڈیو نید تو ایٹ آپ کو کتنا کھانے کی ضرورت ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی انسان کی ایج کے اوپر اس کی ہائٹ پہ اس کے قد پہ اس کے وزن پہ یا پھر اس کے اوکیپیشن پیشے کے اوپر مطلب جیسے جو بچے جو زیادہ ایکٹیو ہیں ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو ان بچوں کے جو تھوڑے کم ایکٹیو ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ جو بہت زیادہ ہیوی کام کرتے ہیں ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو ان لوگوں کے جو کہ تھوڑا ہلکا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے باڈی میں جو ہماری فود ریکوارمنٹ ہماری خوراک کی ضرورت ہے وہ بھی ہماری کم ہوتی رہتی ہے ہماری ایج کے ساتھ نیکسٹ از ایکسرسائز ایکسرسائز اینڈ اٹس بینیفیٹس ایک متوازن گزار لینے کے علاوہ ہماری باڈی کو فٹ رہنے کے لئے تندرست رہنے کے لئے اور صحت مند رہنے کے لئے ایکسرسائز کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز کے بہت سارے فائدے ہیں یہ ہیلپ کرتی ہے مینٹیننگ فیزیکل فٹنیس یعنی ہمیں جسمانی طور پر تندرست رہنے میں مدد کرتی ہے پھر یہ سٹرینٹھنز کرتی ہے ہمارے بونز اینڈ مسل یعنی ہماری ہڈیوں اور ہماری مسل کو یہ مضبوط کرتی ہے امپروف کرتی ہے بلڈ سرکولیشن کو اور انکریز دا ایفیشنسی آف ہارٹ ہمارے جو دل کی کاری کرتی ہے اس کو بہتر بناتی ہے اور کس طریقے سے بناتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہمارا پوری باڈی کو خون سپلائی کر رہا ہوتا ہے یعنی بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر بنا دیتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو پھپڑے ہیں لنگز ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے کس طریقے سے کہ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیپ بریتھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہمارے پھپڑے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں نیکسٹ آج جاتا ہے ہمارے پاس ڈیزیز بیماریاں ڈیزیز جو ہے وہ ہماری باڈی کی انہیلڈی کنڈیشن ہے ہمارے پاس 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 ہمارے پ ویٹیمنز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہیں ایسی بیماریوں کو ہم کہتے ہیں ڈیفیشنسی ڈیزیزز اور وائٹیمنز کون سے ہیں اے بی سی ڈی اور منیرلز میں کیا آ جاتا ہے آئیوڈین آئیرن اور کیلشیم تو ان منیرلز اور ویٹیمنز کی کمی کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ہم ان کو ڈیفیشنسی ڈیزیزز کہتے ہیں اور ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے کہ وہ کھانا کھایا جائے جس میں وہ منیرل یا وہ ویٹیمنز پریزنٹ ہے اس کے علاوہ ہیں کمیونکیبل ڈیزیزز کونسی ہیں جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہیں that can spread from one person to another یعنی کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان بیماریوں کو ہم کہتے ہیں کمیونکیبل ڈیزیزز پھر ہے سپریڈ ڈیزیزز یعنی کہ بیماریوں کا پھیلاؤ ہوتا کس طریقے سے ہے تو یہ through air ہوا کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے بعد through water پانی کے ذریعے اگر آپ کوئی infected کوئی polluted پانی پی لیا ہے آپ نے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے through food آپ نے کوئی الودہ کھانا کھا لیا ہے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے through insects یا کوئی کیڑے مکارے کے کاٹنے سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ through direct contact یا پھر آپ کسی بیماری والے انسان کی آپ نے چیزوں کو استعمال کر لیا ہے یا آپ اس کے ساتھ direct contact میں رہے ہیں تو آپ جو ہیں یہ بیماری جو ہے وہ پھیل سکتی ہے اس کے بعد ہے prevention of communicable diseases communicable diseases یعنی وہ بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہیں ہم ان کی prevention کیسے کر سکتے ہیں کس طریقے سے ان سے بچ سکتے ہیں پہلے by maintaining hygiene یعنی کہ آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کو wash کریں کارٹنے سے پہلے vegetables کو یا fruits کو کھانے سے پہلے اچھے طریقے سے دھویں boil milk use کریں boil water use کریں اور ہمیشہ جو ہے وہ صاف پانی پیئیں ان سب طریقوں سے جو ہے ہم اپنی hygiene کو maintain رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ vaccination کے ذریعے vaccination کے ذریعے کیسے کہ vaccines جو ہیں وہ ایک medicines ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی بیماری کو ہونے سے روکتی ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی vaccines available ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے تو اب ہم ان کے options پڑھتے ہیں choose the correct option صحیح option جو ہے آپ نے choose کرنا ہے اس کو number one is the food that we eat throughout the day makes up our وہ کھانا جو کہ ہم سارے دن کھاتے ہیں وہ کیا بناتا ہے یہ ہم discuss کر چکے ہیں کہ وہ کھانا جو ہم سارا دن میں کھاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے number a option ہے work کیا وہ کام کہلاتا ہے number b option eating کیا وہ کھانا کہلاتا ہے number c ہے diet کیا وہ گزہ کہلاتا ہے یا پھر number d ہے skin یا پھر وہ ہماری skin کہلاتا ہے تو work جو ہے وہ اس کا right option نہیں ہے کام جو ہے وہ different چیز ہے اور food جو ہے وہ different چیز ہے پھر eating بھی اس کا right option نہیں ہے option number c جو ہے diet ہم نے definition بھی پڑی تھی کہ the food that we eat throughout the day makes up our diet یعنی کہ وہ کھانا جو ہم سارے دن میں کھاتے ہیں وہ ہماری diet یعنی کہ گزہ بناتا ہے number two is children who are more active a captive need وہ بچے جو زیادہ active ہوتے ہیں ان کو کیا چاہی ہوتا ہے number a less food کم کھانا چاہی ہوتا ہے number b no food بالکل بھی نہیں کھانا چاہی ہوتا ان کو number c more foodیا پھر زیادہ کھانا چاہی ہوتا ہے۔ یا پھر number ڈ وائٹیمنز ان کو وائٹیمنز چاہی ہوتے ہیں option number a less food یہ اس کا right option نہیں ہے کیونکہ بچوں زیادہ active ہوتے ہیں وہ کم کھانا تو ان کو نہیں چاہی ہوتا know food بلکل بھی نہیں کیونکہ ہر انسان کو جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپشن بھی بھی رائٹ آپشن نہیں ہے پھر سی جو ہے مور فوڈ تو یہ ہم نے پڑھا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بچے جو ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپشن سی مور فوڈ جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے اس کے علاوہ وائٹیمنز ہے تو صرف وائٹیمنز بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں ہر نیوٹرینٹ جو ہے وہ رائٹ پرپورشن میں چاہیے ہوتا ہے گروت کے لیے تو صحیح آپشن جو رائٹ آپشن جو ہے نا وہ اس کا ہے سی مور فوڈ یعنی کہ چلڈرن ہو آر مور ایکٹیو نیٹ مور فوڈ وہ بچے جو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نمبر تھری is to stay healthy but should be included in our food صحت مند رہنے کے لیے کیا چیز جو ہے ہماری خوراک میں شامل ہونی چاہیے نمبر اے بریڈ کیا بریڈ شامل ہونی چاہیے نمبر بی سنیکس یا پھر سنیکس شامل ہونے چاہیے نمبر سی all nutrients سارے گزائی اجزاء شامل ہونے چاہیے یا پھر نمبر ڈی capsules یا پھر صرف capsules شامل ہونے چاہیے تو صحت مند رہنے کے لیے جو ہے ہماری گزہ میں صرف بریڈ کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے صرف بریڈ اگر ہم کھائیں گے تو ہم صحت مند نہیں رہ سکتے اسی طریقے سے اگر آپ اپشن نمبر بی دیکھیں تو صرف ہم اگر سنیکس کھائیں گے تو بھی ہم صحت مند نہیں رہ سکتے ہیں یا پھر ڈی اپشن میں اگر ہم صرف capsules لیں گے تو بھی ہم جو ہے وہ healthy نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کا right option کیا ہے right option ہے all the nutrients جتنے بھی گزائی اجزاء ہیں آپ اگر اپنی ڈائیٹ میں لیں گے آپ نے کھانے میں لیں گے تو پھر ہی آپ جو ہیں وہ healthy رہ سکتے ہیں تو to stay healthy جو ہے all the nutrients should be included in our food صحت مند رہنے کے لئے سارے کے سارے گزائی اجزاء کا ہمارے کھانے میں شامل ہونا ضروری ہے نمبر 4 is bread and cereal group include food made from bread and cereal group ہے ٹھیک ہے اس میں food کون سا شامل ہوتا ہے کس چیز سے بناوا جو food ہے وہ شامل ہوتا ہے number a wheat سے گندم سے بناوا food شامل ہوتا ہے number b rice سے کیا چاولوں سے بناوا شامل ہوتا ہے number c sorghum سے کیا sorghum سے بناوا شامل ہوتا ہے یا پھر number ڈ grains سے یا پھر سارے کے سارے اناج سے جو ہے اناج جو ہے وہ یہ والا group بناتا ہے تو wheat, rice جو sorghum ہیں یہ جو ہے separate terms ہیں ٹھیک ہے جو grains ہیں اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم جو ہے وہ right option کیا لیں گے number option ڈ grains جتنا بھی اناج ہیں وہ bread and cereal group میں آ جاتا ہے تو right option جو ہے وہ اس کا option ڈ ڈ ہے grains number five ہے vegetable and fruit provide vitamins and minerals that help too جو سبزیاں ہیں اور fruit ہیں یہ ہمیں provide کرتے ہیں vitamin provide کرتے ہیں اور mineral provide کرتے ہیں اور یہ کس چیز میں مدد کرتے ہیں ہماری option number eight ya prevent diseases کیا یہ بیماریوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں بیماریوں سے محفوظ رہنے میں ہماری مدد کرتے ہیں option number b ڈ ہے promote diseases پھر یہ بیماریوں کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں number c is get fat اپشن نمبر بی ہے پرموٹ ڈیزیزز ہم جب فروٹ یا ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس وائٹیمنز اور منیرلز ہماری بوڈی کو ملتے ہیں تو یہ ہماری بماریاں پھیلاتے تو نہیں ہیں تو پرموٹ ڈیزیزز تو اس کا رائٹ ڈیزیز نہیں ہوا اسی طریقے سے get fat ہم موٹا کس سے ہوتے ہیں چکنائی والے چیزیں کھانے سے تو جو vegetable اور fruits ہیں یہ تو چکنائی والے چیزیں نہیں ہیں تو ہم یہ والا جو right option ہے c بھی جو ہے وہ option right نہیں ہے دی جو ہے exercise کیا جو ہے ہماری exercise میں مدد کرتے ہیں تو exercise جو ہے یہ بھی اس کا right option نہیں ہے صحیح option کیا ہے option number a prevent diseases یعنی کہ یہ جو vitamins and minerals یہ مدد کرتے ہیں ہماری باڈی کی کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں بیماریوں سے بچاؤں میں ہماری مدد کرتے ہیں تو vegetable اور fruit جس میں vitamins and minerals present ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کی حفاظت کرتے ہیں بیماریوں کے خلاف number six is milk provide us دودھ ہمیں کیا provide کرتا ہے option number a vitamin کیا ہمیں vitamin provide کرتا ہے option number b protein provide کرتا ہے option number c calcium option number d carbohydrates تو جو vitamins ہیں یہ ہمیں دوسری چیزوں سے ملتے ہیں milk سے نہیں اس کے بعد جو ہے protein جو ہیں یہ ہمیں جتنے بھی beans وغیرہ ہیں یا meat group ہیں ہمیں اس سے provide ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور carbohydrates جو ہے وہ جتنے بھی grains grains والے چیزیں ہیں اناج ہے اس سے حاصل ہوتا ہے تو milk جو ہے وہ ہمیں کیا provide کرتا ہے milk ہمیں provide کرتا ہے calcium calcium provide کرتا ہے ٹھیک ہے milk جو ہے ہمیں calcium provide کرتا ہے calcium کیا کرتا ہے ہماری ہڈیوں اور ہمارے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے تو right option is option number c calcium number seven is apart from eating a balanced diet what we need to keep fit and healthy balance diet لینے کے علاوہ متوازن گزہ لینے کے علاوہ ہمیں چست اور تندرست اور صحت مند رہنے کے لئے کیا کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں چست اور تندرست رہنے کے لئے متوازن گزہ کھانے کے علاوہ کیا چیز ضروری ہوتی ہے number option number a water کیا ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے water جو ہے وہ right option نہیں ہے ٹھیک ہے number b fruits کیا ہمیں پھل چاہیے ہوتا ہے number c vegetables کیا ہمیں سبزیاں چاہیے ہوتا ہے یا پھر number d exercise یہ ہمیں exercise چاہیے ہوتا ہے تو balance diet میں جو ہے water fruits and vegetables تینوں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری متوازن گزہ میں شامل ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ متوازن گزہ کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے fit اور healthy رہنے کے لئے تو متوازن گزہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے exercise یعنی کہ ورزش ورزش چاہیے ہوتا ہے ہماری body کو fit اور healthy رہنے کے لئے ٹھیک ہے تو option number d exercise is the right option number 8 exercise improves our exercise جو ہے وہ کیا بہتر بناتی ہے ہماری ہماری height کو کیا ہمارے cut کو بہتر کرتی ہے exercise تو یہ تو right option نہیں ہے exercise کا جو ہے ہمارے cut کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے ٹھیک ہے next جو ہے وہ ہماری skin کو better کرتی ہے تو یہ بھی option ٹھیک نہیں ہے number c blood circulation کو improve کرتی ہے یا پھر number d option ہے nerves کو improve کرتی ہے تو right option جو ہے option number c blood circulation یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ جو blood circulation جو exercise ہے وہ ہمارے heart کی efficiency کو بہتر بنا دتی ہے اس طریقے سے ہماری body میں جو blood circulation ہو رہی ہوتی ہے یعنی خون کی گردش ہو رہی ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو exercise جو ہے وہ کیا improve کرتی ہے exercise improve کرتی ہے ہماری blood circulation کو number nine is the unhealthy condition of the body is caught ہماری body کی unhealthy condition اس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی ایسی condition جس میں ہماری body صحت مند نہیں رہتی ہے ایسی condition ہماری body کی اگر ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں number a respiration کیا اس کو ہم respiration کہتے ہیں respiration تو سانس لینے کا عمل ہے تو respiration تو نہیں ہوتی number b disease ہے بیماری کہتے ہیں number c communication کیا رابطہ کہتے ہیں یا پھر number d diet گزہ کہتے ہیں تو number c communication جو ہے وہ بھی unhealthy condition تو نہیں ہے ہماری body کی healthy condition ہے ٹھیک ہے diet جو ہے یہ تو ہماری گزہ ہوتی ہے تو یہ بھی unhealthy condition نہیں ہے تو right option کیا ہے option number b disease بیماری یہ بھی ہم پڑھ چکی ہیں کہ disease جو ہے وہ ہماری باڈی کی unhealthy condition ہے جس میں ہماری باڈی کا ایک سے زیادہ حصہ متاثر ہوتا ہے تو unhealthy condition of the body کیا ہے ہماری it is called disease option number b disease number 10 is deficiency of vitamin a causes vitamin a جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھ تھی deficiency diseases یعنی ایسی بیماریاں جو کے ویٹیمنز اور منرلز کی کمی کی وجہ سے بیماریاں ہم کہتے تھے deficiency diseases تو vitamin a اس کی کمی کی بیماری ہوتی ہے number a night blindness رات کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے number b scurvy 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 چھوٹے چھوٹے spots بن جاتے ہیں آپ کی skin کے اوپر number d rickets 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 جو ہڑیاں بہت زیادہ پتلی ہو جاتی سویل ہو جاتے ہیں پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو vitamin a کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہوتی ہے night blindness scurvy جو ہے vitamin c کی کی وجہ سے rickets جو ہے وہ ہوتی ہے vitamin d کی 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 واجہ سے اور گوٹر جو ہے یہ ایک منرل آئیوڈین اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی جو بیماری vitamin a کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کون سی ہوئی number a night blindness right option کیا ہے number a night blindness next is number 11 deficiency of vitamin b causes vitamin b کی deficiency کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کون سی بیماری ہوتی ہے number a night blindness night blindness ہم نے ابھی پڑھا کہ vitamin a deficiency کی وجہ سے ہوتی ہے number b scurvy یہ بھی میں نے آپ بتایا کہ vitamin c کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے number c rickets ہے vitamin d کی کمی کی وجہ سے اس لئے ان میں سے کوئی option نہیں ہو سکتا option d beriberi beriberi nervous system disease ہے یہ vitamin b کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے right option is option number d beriberi deficiency of vitamin b causes beriberi next is deficiency of iron causes iron کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے number a rickets rickets جو ہے vitamin d کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ anemia ہے اس کے number c night blindness night blindness ہم نے پڑا تھا vitamin a کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے and scurvy scurvy vitamin c کمی کی وجہ سے ہوتی ہے deficiency of iron iron mineral iron کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے anemia anemia میں ہوتا ہے ہمارے blood میں iron level کم ہو جاتا ہے ہمارے blood میں iron level کم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہماری باڈی میں weakness ہو جاتی ہے deficiency of iron causes anemia right option is option number b anemia number 13 is deficiency of calcium effects calcium کی کمی کیا کس چیز کو متاثر کرتی ہے ہماری باڈی نمبر ہماری ہڈیوں کو متاثر کرتی ہے number b ہمارے دانتوں کو number c both and v or d none تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم milk پیتے ہیں تو ہمیں کیا پروائیڈ کرتا ہے calcium اور calcium کیا کام کیا تھا ہماری باڈی میں ہڈی وں کو مضبوط کرتا ہے تو اگر ہماری باڈی میں calcium کی کمی ہو جائے گی تو اسی تأثیر کرتی ہے ہماری ہڈی وں کو بھی اور ہمارے دانتوں کو بھی تو option number جو c ہے both a and b یہ اس کا right option ہے number 14 is diseases which spread from one person to another are known as وہ بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہیں ایسی بیماریوں کو کیا اپشن نمبر non communicable diseases یہ اس کا right option نہیں کیونکہ non communicable diseases وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں نہیں پھیلتی ہیں اپیڈیمک بھی اس کا right option نہیں اپیڈیمک جب ایک ہی وقت میں ایک ہی ایریا میں رہنے والے لوگوں کو بہت سارے لوگ کو بیماری ہو جائے تو وہ ہوتی اپیڈیمک اور پینڈیمک مختلف ایریا میں اگر یہ ورلڈ وائر ڈیزیز بن گئی تو ہوتی ہے پینڈیمک تو ان میں سے کوئی بھی right option نہیں ہے right option کیا ہے option number b communicable یعنی وہ بیماریاں diseases which spread from one person to another are known as communicable diseases وہ بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتی ہیں ایسی بیماریوں کو کہتے ہیں communicable diseases number 15 is what grows on garbage and dust گندگی اور گردو گبار کے پر کیا گرو کر جاتا ہے number flowers کیا پھول گاتے ہیں number trees یا پھر درخت اگتے ہیں number گندگی ہے یا بہت زیادہ گند ہے تو اس جگہ پہ کیا آجاتا ہے جرا سیم آجاتے ہیں تو flowers trees اس کا right option نہیں ہے اس کا right option کیا ہے جرا سیم اس جگہ پہ کیا ہوگاتا ہے جرا سیم number c germs is the right option number 16 is deficiency of iodine causes iodine کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے number a night blindness کیا night blindness ہو جاتی ہے number b scurvy night blindness تو ہم نے پڑھا تھا کہ vitamin a کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ scurvy c کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے number c rickets ہے وہ vitamin d کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے right option क्या ہوتی option d goiter ڈ 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 لے کے مناسب گزہ لے کر یا پھر امپر امپر ڈائیٹ لے کر یا پھر جو ہے وہ ہم مناسب گزہ متوازن گزہ نہ لیں نمبر سی ہے ایٹنگ لیس فوڈ یا پھر کم کھانا کھا کر یا پھر نمبر ڈی اوور ایٹنگ یا پھر زیادہ حد سے زیادہ کھانا کھا کر تو امپر ایٹ لے کر تو جو ہے وہ ہم بیماریوں سے نہیں بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر سی جو ہے ایٹنگ لیس فوڈ یا پھر کم کھانا کھا کر بھی ہم بیماریوں سے نہیں بچ سکتے ہیں یا پھر اووریٹنگ اووریٹنگ تو ایسی کنڈیشن ہے باڈی کی جس میں ہماری بیماری ہو جاتی ہے مٹاپہ آ جاتا ہے تو یہ بھی رائٹ آپشن نہیں ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں یعنی ان سے بچا بھی جا سکتے ہیں ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے کس طریقے سے اگر ہم کھائیں پروپر ڈائیٹ یعنی متوازن گزہ اگر ہم لیں تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آپشن نمبر اے پروپر ڈائیٹ نمبر ایٹین فنجائی فنجائی کس چیز کی بیماریاں وہ کاؤز کرتی ہے نمبر اے نوزناک کی بیماری کاؤز کرتی ہے یا پھر نمبر دی برین کی کرتی ہے ہمارے دماغ کی کرتی ہے نمبر سی ہمارے سکن کی کرتی ہے یا پھر نمبر دی ہماری کیڈنی ہمارے گردوں کی بیماری کرتی ہے تو فنجائی ہم پڑھ چکے ہیں ٹاپک میں نہ تو یہ نوز کی کرتی ہے نہ ہی برین کی نہ ہی کڈنی کی بلکہ جو فنجائی ہے وہ جزیز کی بیماریاں جیسے نہیں بھی جلد کی بیماریاں وہ فنجائی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے تو رائٹ آپشن آپشن نمبر سی سکن نمبر نائیٹین is which of the following ڈیزیز قوز اپیڈیمک ان میں سے کون سی ڈیزیز جو ہیں وہ ایک اپیڈیمک قوز کرتی ہیں ٹھیک ہے اپیڈیمک کیا ہے جب بہت سارے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ جو رہتے ہیں ان کو ایک بیماری ہو جاتی ہے سین بیماری سین ٹائم پہ تو ایسی بیماری کو ہم کہتے ہیں اپیڈیمک ٹھیک ہے تو ان میں سے کون سی اپیڈیمک ہے پولیو ہے یا پھر اپشن نمبر بی اوبیسٹی ہے موٹاپا ہے اپشن نمبر سی فیور بخار ہے یا پھر اپشن نمبر ڈی ملیریا ہے تو رائٹ اپشن کیا ہے اپشن نمبر ڈی ملیریا یعنی مچھر کے کارٹنی کیا جیسے جو بیماری ہوئی ملیریا وہ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سیم بیماری کے وجہ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رائٹ اپشن کیا ہے اپشن نمبر ڈی ملیریا نمبر ٹوئنٹی میڈیسن دیٹ کن پیونٹ اڈیزیز فرم اکرین وہ دوائیاں جو کہ ایک بیماری کو ہونے سے روکتی ہیں ایسی بیماریوں کو ہم کیا کہتے ہیں نمبر ای ملیریا کہتے ہیں نمبر پیتھوژنز کہتے ہیں یا نمبر ڈی کیپسول کہتے ہیں تو ایسی میڈیسن جو کہ کسی بیماری کو ہونے سے روکتی ہیں ایسی بیماریوں کو ہم پڑھ چکے ہیں کیا کہتے ہیں ایسی دوائیوں کو ہم کہتے ہیں ویکسین ویکسین آپشن نمبر بھی اس کا رائٹ آپشن نہیں ملیریا وہ تو خود ایک بیماری ہے پیتھوژنز جو ہے یہ ڈیزیز کاؤزنگ جرمز ہیں اور کیپسول جو ہیں یہ بھی میڈیسن ہیں لیکن جو ویکسین ہیں یہ دوائیاں ہیں جو کہ کسی بھی بیماری کو ہونے سے روکتی ہیں تو آپشن آپشن نمبر بھی ویکسین پھر آنسر ان سوالوں کے جواب دیں question number 1 is what are deficiency diseases کیا ہیں diseases caused by deficiency اور lack of nutrients is called deficiency diseases یعنی کہ وہ بیماریاں جو کہ نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں گزائی اجزہ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں ایسی بیماری کو ہم کہتے ہیں deficiency diseases question number 2 is what food should be included in our diet to prevent anemia ہماری food میں کیا شامل ہونا چاہیے ہماری خوراک میں ہماری ڈائیٹ میں کہ ہم انیمیا سے محفوظ رہ سکیں انیمیا کیا تھا انیمیا جو ہے وہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور آئرن کی کمی کی بلڈ میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اور ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں کون سے ہم کھانا کھائیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں ہم آئرن رچ فوڈ کھائیں یعنی اس وہ خوراک کھائیں جس میں آئرن زیادہ مقدار میں ہو تو وہ کون کون سے ہیں گرین جتنے بھی سب سپتوں سب کھانے سے بین برنجل لیور اور فش سب کھانے کھانے سے ہم کر سکتے ہیں انیمیا سے محفوظ رہ سکتے ہیں وائرس کی وجہ سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں آنسر کومن کول برڈ فلو سوائن فلو پولیو ٹھیک ہے وائرس کی کمی کی برڈ فلو سوائن فلو سکتا اور پولیو جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں کچھ پانی میں پیدا ہونے بیماریاں بتانی ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں کون کون سی بیماریاں ہیں کولرا ہے ٹائفائیڈ ہے جون ڈیریا ہے ٹھیک ہے بیکٹیریا کے وجہ سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں کولرا ہے ٹائفائیڈ ہے جون ڈیریا ہے ٹھیک ہے نمبر 5 کوشن ہے آپ نے ایسی تین بیماریوں کے نام بتانے ہے جس کے لئے ویکٹیریاں وہ ایسی بیماریاں کون کون سی ہے کولرا ہے ٹائفائیڈ ہے پولیو اور تیس ان ان سب بیماریوں کے لئے وہ ویکسین آویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو ہے ہمارا چپٹر اینڈ ہوا ٹھینک یو